سباہ الخیر اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جميعاً اس سے پہلے ہم نے الدرس الرابع چپٹر فور کا ٹرانسیشن پڑھا اس کے الفاظ معانی کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھ لیا ہوگا آج ہم فرن دے بلینکس اور ٹرانسیشن کو پڑھیں گے یہاں پر کتاب میں جو الفاظ دیئے ہوئے ہیں یہ خبر ہیں اور اس سے پہلے آپ کو مناسب مبتدہ کو لے کر آنا ہے اور مبتدہ ضمیر کی شکل میں آپ لگائیں گے مثلاً جالسن سے آپ ہوا جالسن چونکہ جالسن مذکر ہیں اور یہاں ہیہ واقفتن چونکہ واقفتن مونس ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہیہ کی جو ضمیر ہے ضمیر منفصل وہ مونس کے لئے استعمال کی جاتی ہے ہما جالسان ہما جالستان ہم جالسون ہن جالسات انتما واقفتان انتما زکیتان انت صالح انتن صالحات انت نائمت انتما زاہبان انتم رجال انتن نساء انتما طالبتان انتما اولاد انتما آپ کو معلوم ہے کہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی تصنیہ مذکر حاضر اور تصنیہ مونس حاضر اسی طرح ہما بھی مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انتم جما کے لئے ہم اطفالن سغار ہوا واسعن ہی جدیدتن اور ہی قدیمتن یہاں پر کتاب میں مبتدہ موجود ہے آپ کو مناسب خبر لے کر آنا ہے مثلا الولد ذکی هذا کتاب هذان و لدان هاولئے اولاد هاولاد چکے جما کے لئے استعمال ہتے اولئے کبنات هن لائبات انت لائب انتما لائبان هذه مدوسہ تلک صبورہ تلک حافلہ اس طرح ہم کو خبر لگانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ چاہے تو انہی الفاظ کو لکھ سکتے ہیں چاہے تو اپنی مرضی سے دوسرے الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کو ٹرانسیشن کرنا ہے This is my house That is your house My house is big My house has a big door It has three floors The first floor is for me The second floor is for you Where is the garage The garage is on the ground floor Where is the dining table The dining table is in the dining room توویلت الاکلی موجودتن بھی آپ کہہ سکتے ہیں فی غرفت الاکلی اپنی کتاب میں کمپیوٹ کیجئے اس کے بعد اس کو اپنی کاپی پر لکھئے الان مع السلامة الى اللقاء میکنی کمپیوٹ میکنی کمپیوٹ کیا